جنرل کمرجوید باجوا نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی آمد بیر کو کہ ہمارے جو ٹینک ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر سکیں انڈیا تیل ڈالنے کے لیے ان کے ان کے اندر تیل ڈالنے کے لیے ہمارے پاس جو پیسے نہیں ہیں تو آپ یہاں سے ان کی منٹالیٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ذہن رکھتے ہیں یا ان کے اندر یہ پاور ہے یا ان کے اندر یہ کوشش ہے کہ ہم کشمیر کو ازاد کرا سکیں یہ جہاں تک بات کشمیر کی ہے یہ کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے کشمیر کا مقدمہ تب لڑا جا سکتا ہے جب ملک میں جمہوریت ہو ملک میں الیکٹیڈ حکومت ہی ہم اپنی سائیڈ کشمیر کو تو رائٹ دے دیں اپنی سائیڈ کو ہم رائٹ دیں گے جب ڈیموکریسی ہوگی اور جو ڈیویلومنٹ اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ یہ مسلمانوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے آپ کے فیال سے پاکستان سائیڈ کشمیر میں جو فیسلیٹیز دھی جا رہی ہیں جو ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے وہ سب کچھ بہتر ہے پاکستان میں کوئی اس طرح سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی پاکستان میں ہمیں ریپ کے کیسیز مہنگائی اور ٹیکس اور یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو مل رہی دیکھیں اس کا اور اس کا کمپیریزن نہیں بنتا ادھر ظلم ہو رہا ہے اچھا مطلب ٹھیک ہے مطلب وہ انبائیس نہیں ہے کہ وہ سپیشلی دیکھتے یہ مسلم ہے تو اس کے ساتھ سپیشلی ہو رہا ہے یہ سعودیہ ریبیا یو اے یہ کیوں انویسمنٹ وہاں پہ کرتے ہیں اوائیسی کے جو میمبر ہیں کیوں وہاں کشمیر میں جا کے کیوں انویسمنٹ کر رہے ہیں مطلب یہ مسلمان نہیں ہیں انہیں مسلمانوں کا درد نہیں ہے وہ مال آف سیری نگر جونس ہے وہ آپ کو پتا ہے کونسی کنٹری کی طرف سے انویسمنٹ ہے یو اے کی طرف سے وہ سیری نگر میں انویسمنٹ کر رہے ہیں ہاں انڈیا میں بھی ایک ارب چالیس پنتالیس کروڑ کی اب آتی ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ الیکشن فری اینڈ فیر ہوتے ہیں آپ کے خیال سے اور کیا پاکستان سے بہتر ڈیموکریسی ہے یا وہاں پہ پاکستان سے بہتر آپ دیکھیں کہ وہاں کے جو جو سٹیرز ہیں ان کے وزیراعالہ نے ان کو سٹیرز کو کیا کافسریٹیز دیئی ہے آپ وہاں پہ آپ ایکانومی دیکھ لیں پاکستان کی ایکانومی دیکھ لیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ چیزیں کس ریڈ پہ بک رہی ہیں اور پاکستان میں کیا ہے آپ دیکھیں پروینشل ایٹانومی یہاں پہ کتنی ہے اور وہاں پہ کتنی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے سالوں کے اندر وہ پچھلے بیس سالوں کے اندر کتنی بڑی جو ہے وہ ڈیویلومنٹس لے گیا آپ دیکھیں کیا کیا انہوں نے ہاتھ کندے اسمال کی ہیں عمران خان کو کٹیل کرنے کے لیے اس کی پارٹی کے اوپر کیا کیا مظالم کی ہیں آپ دیکھیں یہاں کے رہنے والے بشندوں کے اوپر ان کے گاروالوں کی عزتیں پر مال کی گئے ہیں تو ابھی ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں ابھی ملک اور بلوچستان اچھا بلوچستان کی ادھر بات کریں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر تو ہمارے رہنے والے جو سٹیز ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں ان کی پروٹیکشن نہیں ہے تو ہم کس طرح کشمیر کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں دیکھیں 1965 میں دیکھیں یوک خان امریکہ جاتا تھا تو امریکن پریزیڈنٹ آ کر وزیٹ کرتا تھا تو اس کو استقبال کرتا تھا کیوں کیونکہ اس وقت ہماری امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ دو سو عرب ڈالر تکتی جو آئی چار عرب ہے اس کا ایک اور ریزن یہ بھی تھی کہ جنس ہم یو ایس کے پاکٹ میں تھے ڈالر یو ایس کے ہمیں فنڈینگ آ رہی تھی سیٹو سینٹو کہا ہم جنسا ہیسہ بن موسیقی 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 اور اس کا پھر دیکھیں صاف شفاف ہونے کا کتنا بڑا ہمیں جنسہ وہ دیکھنا پڑا کہ پاکستان کوئی دو لکھ تو بس اس طرح اگر آپ کٹ پتلیاں لے کے آئیں گے تو پھر ملک کا یہی آل ہوگا اچھا ہر سال ہم پانچ فروری کو جی کشمیر کو لے کے نارے جنسہ وہ لگاتے ہیں جذباتی سٹیٹمنٹ ہمارے پالیٹیشن دیں گے اور ہر پاکستان کے جو پلیٹیکل پارٹی اس کا سب سے مین منچور یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم گورمیڈ میں آئے کشمیر کو ازاد کروا دیں گے مجھے یہ بتائیے کہ جو کشمیر ہم ازاد جی سے کہتے ہیں وہاں پہ ہم بالکل فیسیلیٹیز دے رہے ہیں وہاں پہ ہم ڈیویلپمنٹ ایسی دے رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ دیکھو ہمارے پاس کشمیر ہے کتنا ہم نے ڈیویلپ کر دیا اب انڈیا سے لے کے ہم وہ بھی ڈیویلپ کر دیں گے ہم بالکل نہیں ان کی جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جنرل کمر جوید باجوا نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی آمد میر کو جی کہ ہمارے جو ٹینک ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر سکیں ان کے تیل ڈالنے کے لیے ان کے ان کے اندر تیل ڈالنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں تو آپ یہاں سے ان کی منٹالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ذہن رکھتے ہیں یا ان کے اندر یہ پاور ہے یا ان کے اندر یہ کوشش ہے کہ ہم کشمیر کو ازاد کرا سکیں یہ پبلک کو کیوں بے وکوف بنایا جاتا ہے دیکھیں یہ سی ایس ایس مضلب آپ کی دوست ہیں آپ کے کلاس فیل ہوں گے انہوں نے بھی یہ بات کی کہ بھئی کشمیر لینا چاہیے اور یہ میں کہتا ہوں اندر موسٹلی جو لوگ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ جا کے سٹانس کچھ اور ہوتا ہے پبلک کو ہم کچھ اور طریقے سے بے وکوف بناتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر ریالیٹی کی بات کی جائے یہ کشمیر کے اوپر ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم کشمیر لیں گے یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاسیبل ہے بلکل پاسیبل نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ازاد کشمیر ہے اور جو انڈیا اکوپائٹ کشمیر ہے اس میں ریفرینڈم ہوا تھا ہے کہ اس میں لوگوں نے ریفرینڈم میں یہ بات واضح کی تھی کہ ہم دونوں سے ازاد ہونا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایسٹ پاکستان کا جو حال ہوا دیکھا ہے نا اس سے وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ انہوں نے ایسٹ پاکستان کے یہ حال کیا آپ